ہم ایسے ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نیک ہیں اور اس کی تردید کرنے کے لیے خدا نہیں آتا نہ کوئی فرشتہ بیٹا کہ وہ آکے اعلان کرے کہ ہر نیک بنتے ہو تو موت تم نیک نہیں یہ نیکی دنیا میں ہی چیک ہو جاتی ہے اس کا ریزلٹ ہشر میں پیش کر دیا جائے کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے فیصلے یہیں ہو جائیں گے قیامت میں فیصلے سنائے جائیں گے ریزلٹ اناؤنس ہوگا 31 مارچ کو ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے فیل پاس بندہ اسی وقت ہو جاتا ہے جب اپنا پیپر ممتہن کے ہاتھ میں دے کے کمرہ امتحان سے باہر نکلتا ہے اسی وقت فیل پاس ہو جاتا ہے جب آپ بندے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کے فیصلے ہو چکے ہیں قیامت کے دن تو آپ پیپر پکڑانا ہے اس کو وہ مشین سے نکلیں گے وہ اڑیں گے اور جس جس بندے کا کوئی دائیں والا ہے بائیں والا اس کے ہاتھ میں صدا چلا جائے گا اقراب کتاب ایک پاڑ بھئی اپنا ریزلٹ کفا بِ نفسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبَةَ دوسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی دیکھ لو تو وہ کیا نیکی ہیں یعنی ایک تو وہ جو اس آیت میں بتائی گئی ہے لیکن یہ بہت بڑا مقام ہے یعنی خود اللہ یہ کہتا ہے وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا لَّذِينَ صَبَرُوا یہ بات تو پھر اسی بندے کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جو بڑے دھیرج والا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ اور یہ دھیرج یہ سبر سبر کا یہ لیول بس بڑے قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے ہر بندے کے مقدر میں یہ نہیں ہوتا کہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرو قَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے کوئی برا ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو ادفع باللہ تیہ احسن تم اچھے اس لیے ہو کہ برے کے ساتھ اچھائی کرتے ہو اچھے کے ساتھ اچھائی چور ڈاکو بھی کرتے زانی بدماج بھی کرتے جوہاں کھیلنے والے بھی کرتے اچھے کے ساتھ اچھائی کرنا کوئی کمال نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ برے کے ساتھ اچھائی کرو اور اس کی برائی کو اپنی اچھائی سے ڈھانپ لو آپ کے گھر میں کوئی چیز بدبو دے رہی اٹھا کے شاپر میں اسے ڈالتے ہوں پھر گرہ لگا دیتے ہیں آپ اسے تم برائی کو ختم کرنے بیجے گئے ہو اس کی برائی کو اپنی اچھائی میں لپیٹ لو اس کی بدبو معاشرے کو نہ جائے نہیں کرتے ہم سنتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں پورا قرآن یہی ہے فلباسائے و ذرہ تم غصے میں ہو تم پیار میں ہو کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے کوئی اچھا کرتا ہے تم نے اچھا کرنا ہے انسان کے پاؤں میں جوتی نہ ہو کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں بال اس کے الجے ہوئے ہوں اس کے باوجود وہ بڑی اہم چیز اس کی قدر کریں یعنی وہ اپنی ذات کا خود مالک ہے نہ مانے تو خدا کی بھی نہ مانے حالت اس کی یہ ہے یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایک پیسے والے اچھی گاڑی والے قیمتی سوٹ والے قیمتی جوتے والے قیمتی گھڑی والے کی آپ قدر کریں اس کو ویلکم کریں اس سے مسکر آ کے ملیں وہ جو ننگے پاؤں ہیں اس سے بھی ایسے ملیں کہ جیسے وہ ملینیر ہے پتہ نہیں اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ ابھی جو بندہ گزرا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیالات انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بڑا ٹور ٹپے والا بندہ ہے بڑا خان ہے بڑا چودری صاحب ہیں یہ تو اگر یہ دروازہ بجائے تو فوراں دکھا جائے کون ہے فوراں کھول دیا جائے اگر کسی کی گارنٹی دے فوراں قبول کر لی جائے اور نکاح کا پیغام دے تو قبول کر لیا جائے بعد میں ایک بندہ گزریا کوئی ایم ایسا حضور نے فرمایا یہ جو گزریا اس کے بارے میں تمہارا کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہے تو ایم ایسا دروازہ بجائے بندے دیکھیں کون ہے تو نہ کھولا جائے کھڑا رہنے دوسرے چلا جائے گا گارنٹی دے تو کوئی قبول نہ کرے اہمیت ہی کوئی نہیں سوسائٹی میں سوشل سٹیٹس ہی کوئی نہیں نکاح کا پیغام بیجے تو رادکار دیا جائے پائیز آپ پہلے آئینہ دیکھو اب اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو پہلا بندہ گزراتا جس کی تم نے بڑی تاریخ کی تھی اون جیسوں سے یہ دنیا بھار جائے پھر بھی اللہ کو اللہ کے پیمانے اور ہیں ہماری نیکی ہی تو چیک کرنے کے لئے دیکھنا ہمیں قبر میں ہمیں کوئی امتحان درپیش نہیں ہے حشر میں کوئی امتحان درپیش نہیں ہے کہ وہاں جٹ پٹ دیں گے قبر میں ہمیں کورسز کروایا جائیں گے حشر میں ہم اٹھیں گے اور ایک پیپر دیں گے اور ڈگری نہ سی ڈپلومہ مل جائے گا کہ نیک ہے نہیں قبر میں دفن ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا یہ اپنے بندوں کے اپنے بھائیوں کے کفن پینانے سے پہلے آپ کو وہ والا کفن پینانا دیا جائے گا جس کا فیصلہ ہو چکا ہے حضور نے فرمایا تمہارے کفن دینے سے پہلے اسے جنت کا کفن دے دیا جاتا ہے اگر جنتی ہے اور جہنم کا کفن دے دیا جاتا ہے اگر جہنمی ہے تو ہم نے دنیا میں ہی یہ امتحان پاس کرنا ہے یعنی کہا گا کہ نیک بنو تو میری نیکی چیک کرنے کے لئے یہ میری رشتہ داروں میں کوئی بندہ پیدا کر دیا جگہ اس کو چیک کرتا رہتا نیک بنے کے نہیں کوئی صبح و شام چیک کرتا ہوں اور ریزلٹ مرتب ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی کچھا ہے یہ یہ اس لئے ہیں یہ رشتہ دار اس لئے کہا کہ توڑنا نہیں رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنا نہیں یہ اپنا امتحان ساتھ لے کر چلنا ہے تم نے دوست چھوڑا جا سکتا ہے رشتہ دار نہیں چھوڑے جا سکتا ہے کہا ہے انہیں لے کر آنا ہے تم نے چل کے آتے ہیں اٹھا کے لانے پڑتے ہیں یہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ عرش پر ہوگا اور یہ عرش کا پایا پکڑے وہاں انتظار کر رہی ہے کہ ہم رشتہ دار لے کے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں اور جیسے بچے پیپر دے کے آتے ہیں آخری والا تو آ کے پھر وہ سارا جو بھی ہے پھینکتے ہیں غصے سے کہ جان چھوٹی یہ رشتہ داری والا بیگ وہاں جا کے عرش کے سامنے رکھنا ہے یہ اللہ یہ پاکڑ میں بڑا ہی تنگ ہو گیا اس نے بڑا ہی تنگ کیا ہے کبھی ادھر لٹک جاتی تھی کبھی ادھر لٹک جاتی تھی میں بڑا سنبھال سنبھال کے میں اک گیا رہا ہوں لیکن دیکھ میں لے آیا ہوں انہیں یہ ہے انتحان شیطان تو چاہتا ہے کہ توڑ پیدا کرے کوئی دو چار رشتے رہ جائیں وہ کہاں ہیں بھئی پوچھا جائیں وہ کہاں ہیں وہ جو تاں تمہیں اتنے رشتے دار دیا تھا وہ کہاں ہیں وہ واقعے کھاں ہے میں نے انہیں قطع تعلق کر دیا تھا کیونکہ اس لیے کہ وہ بورے تھے ان فلان تھا میں فلان تھا نیکی اور بڑی کے فیصلے تم نے نہیں کرنے تم نے لے کر آنا تھا میں یہاں فیصلہ کرتا میں یہاں ان کو پھنکتا جہاں پھنکنا تھا تو نیکی اصل میں یہاں چیک ہو رہی ہے جنت اور جہنم کے فیصلے یہاں ہو رہے ہیں مرنے سے پہلے ہم نے جنتیہ جانمی بننا ہے یہ جنازے نہیں فیصلہ کرتے جس نے کہا جنازے فیصلہ کریں گے غلط کہتا ہے جنازہ مرنے کے بعد ہوتا ہے فیصلہ مرنے سے پہلے ہو جاتا ہے معالمی غرغر جب غرغر ہے کی قیفیت ہوتی ہے آخری پیپر ہوتا ہے